اللہ کے نبی کے پاس آگیا اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی کلمے کی دولت عطا فرما دی میری ایم میری ماں مجھے بڑی ستاتی ہے میری ماں نے بڑے مجھے بڑا مجبور کر دیا ایمان سے پھیرنا چاہتی ہے کلمے سے پھیرنا چاہتی ہے آپ کی محبت سے دور کرنا چاہتی ہے اللہ کے رسول میری لیے دعا فرمائی ہے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی فرما دیجئے ماں کا خیال کرنا اگرچہ کافی رہے اسے تم چھوڑ کر نہیں آسکتے ہیں صحابی فرماتا ہے میں گھر پہ چلا گیا ماں نے کھانا بند کر دیا ماں نے پینا بند کر دیا بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ گئی جب تک واپس لوٹ گے نہیں آئے گا ایک لکمہ بھی نہیں کھاؤں گی صحابی کہتا میں گھر میں چلا گیا میں نے دیکھا ماں نے دروازہ بند کر لیا اندر دروازے کے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے مو اترا ہوا ہے چہرے کی رون ختم ہو گئی آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے میں نے کہا ماں مجھے اتنا مجبور تو نہ کر اس نبی کی محبت سے مجھے جدہ تو نہ کر میں نے تیرا کیا بگاڑ دیا ماں نے کہا ایک لکمہ نکھاؤں گی صحابی نے روٹی بنائی ہے اور روٹی بنا لے کے بعد لکمہ توڑا اور لکمہ لے لے کے بعد خود ماں کے موں میں ڈالنے لگا ماں نے منع کیا زبردستی موں میں ڈال دیا اسی طریقے کے ساتھ کھانا کھلاتا رہا فرما ایک وقت وہ آ گیا جب ماں کا بھی دل نرم ہو گیا اور ماں نے بھی کہہ دیا بیٹا اگر نبی کی محبت پسند ہے چلی جا مجھے کوئی پرواہ نہیں لیکن اپنی ماں کو چھوڑ کر کبھی بھی نہ جانا انبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جریج راہیب اتنا عبادت کرنے والا تحجد گزار ہے کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا کبھی اللہ کے ذکر سے غافل کوئی نہیں ہوا کبھی اللہ کی یاد سے اس کا دل نہیں ڈگمگایا ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر ڈوبا ہوا ہے ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہے ہر وقت اللہ کا نام لے رہا ہے فرمایا رات کے وقت میں اپنے گھر کے اندر موجود ہے ذکر کے اندر موجود ہے عبادت کے اندر مشروف ہے ادھر ماں نے آواز دے کر بھلا لیا جریج میری بات تو سننا ادھر ماں کی آواز کانوں میں پڑ گئی فیصلہ کرنے لگ گیا یا اللہ ادھر تیرا حکم ہے ادھر تیرے یاد کے اندر مشروف ہو ادھر میری ماں مجھے بھلا رہی ہے مجھے بتا میں کہاں جاؤں اسی سوچ کے اندر مگن رہا اپنی نماز کو مکمل نہیں فرمایا اللہ کی یاد میں لگا رہا ماں کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا اور ماں نے زگو غصے کے عالم میں کہہ دیا اور کہنے لگی جریج تو جتنی بھی عبادت کر لے جتنا بھی اللہ کو پکار لے اس نے ہاتھ اٹھا کر فریاد کر دیئے یا اللہ جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ زانیہ کا مونہ دیکھ لے کبھی ماں کو اتنا نہ ستا لگ ابھی فیکٹری سے کام کر گیا یہ ہو ابھی دفتر سے کام کر گیا یہ ہو ابھی گھر کے اندر قدم لگایا بیوی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اس نے کہا پتہ تیری ماں نے آج کیا کہا تیری ماں نے یہ بھی کہا تیری ماں نے وہ بھی کہا میں یہ نہیں کہتا بیوی کسی اٹھ نہ لے ہم بیوی کسی اٹھ لے بیوی کو علیدگی کے اندر جا کر سمجھا دے یہ میری ماں جس نے نو مہینے مجھے پیٹ کے اندر رکھا پال پوس کر مجھے بڑا کیا تر احسان ہے تو میرے گھر کے اندر موجود ہے اس کا بڑھا پہ کوئی بات نہیں در گزر کر دیا کر کبھی بیوی کی باتوں کے اندر آ کر اپنی ماں کو نہ ستا لگ اپنے باپ کو نہ ستا لگ اپنی بہنوں کے ساتھ جگڑا نہ کرنا خاندان والوں کے ساتھ نہ لڑنا اللہ کے نبی نے فرمایا ماں نے ہاتھ اٹھا کر بدعا کر دی اور کہنے لگی یا اللہ اس جرہج کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ زانیہ کا مہو نہ دیکھ لے فرمایا لوگو وہ وقت آ گیا جب اپنی عبادت کے اندر مشروف ہے لوگ اس کے دروازے کے پاس آ گئے لوگوں نے دروازہ توڑا اسے بھولایا لیکن یہ کسی کے پاس بھی نہ آیا اس نے موباہر کی طرف نکال کر کہا مجھے کیوں ستاتے ہو کیوں تنگردے ہو لوگوں نے کہا تو نے زنہ کیا یہ عورت پاس میں کھڑی ہوئی ہے بچہ بھی لے کر رہی ہے اس نے کہا جرہج نے میرے ساتھ زنہ کیا یہ تمہارا بیٹا جو اس نے گود کے اندر اٹھایا ہوا ہے آخر اللہ کا ونی تھا اللہ کا نام لینے والا تھا اللہ کا ذکر کرنے والا تھا اور میں جرہج وہاں سے نکلا اس ماسوم بچے کے قریب آ گیا آپ نے اشارہ کر کے فرمایا بیٹا پتا تیرا باپ کون ہے ایک روایت کے اندر موجود ہے انہوں نے شہادت والی انگلی کو اٹھایا یہ پیٹ کے اندر مار دی ہے اس بچے کو کہا پتا تو کس کا بیٹا تیرا باپ کون ہے اس بچے نے بولنا شروع کر دیا اس نے کلام کرنا شروع کر دیا اس نے کہا میرا باپ وہ چرباہ جو پاس میں کھڑا ہوا ہے حضرت جرہج رہیب کی جان بچ گئی لوگوں نے سوال کیا تو تو اتنا اللہ کا ذکر کرنے والا اتنی عبادت کرنے والا پھر کیا بنا زانیہ کا مو دیکھنا پڑا اس نے کہا لوگوں تمہیں کیا بتاؤں میری ماں کی بدعا لگی ہے میری ماں نے کہا جب تک موت نہیں آئے گی جب تک زانیہ کا مو نہ دیکھ لے مسلم شریف کے اندر موجود ہے اللہ کے نبی نے اس سے آگے پڑھ کر فرمایا فرمایا اگر اس کی ماں یہ کہہ دیتی تو زنا کے اندر مبتلا ہو جائے گا فرمایا اللہ کی قسم اس وقت تک موت نہ آتی جب تک یہ زنا کے اندر مبتلا نہ ہو جاتا موسیقا موسیقا